اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل پیلوسوپی میں آج ہم ڈسکس کریں گے جان سٹوٹ ملک کو اور بیسیکلی یہ کہ ان کے خیال میں انڈیویجول لیورٹی کیوں ضروری ہے یا امپورٹنس کیا ہے انڈیویجول لیورٹی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہیں ون انڈیویجولز آر فری ٹو میک دیر اون چائسز دیر یوز مینی اف تیر فیکلٹیز ان کے خیال میں اس طرح ہے کہ انسان جب چائس جو ہیں ظاہری بات ہے کہ انڈیویجول لیورٹی ہی سے اس کا تعلق ہے تو اگر انسان جو ہیں خود چوز کرتے ہیں چیزوں کو اپنی لیے تو مختلف فیکلٹیز کا استعمال کرتے ہیں پر ایزامپل ان فیکلٹیز میں ہیمن فیکلٹیز میں ان کے خیال میں یہ ہے کہ پرسپشن کی فیکلٹی ہے ججمن کے فیکلٹی ہے اور ڈسکرمنائیٹیو فیلنگ کے فیکلٹی ہے منٹل ایکٹیوٹی ہیں مورل فرفرنسز ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے خیال میں اگر انسان اپنے چائز خود نہیں دیتا خود اپنی لئے نہیں چوز کرتا تو انسان اس طرح کی فیکلٹیز کا استعمال نہیں کر سکتا اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح پرزمپل مسکلر پاور ہیں یا ہم باڈی کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم باڈی کو باڈی کے جتنی بھی پرزمپل مسل سے اگر وہ ہم استعمال نہیں کرتے تو خراب ہو جاتے ہیں ایک سنس میں یا کمزور پڑتے ہیں تو ان کے خیال میں منٹل فیکلٹیز بھی اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور امپرو نہیں ہو سکتی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ منٹل اور مورل فیکلٹیز کو یوز کرنے سے ہی یہی فیکلٹیز جو ہے اس میں امپرویمنٹ آ جاتی ہیں ان کے خیال میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسان جو ہے چیزوں کو افسر کرے گا عقل کا استعمال کرے گا پھر جج کرے گا اور اسی بنیاد پر وہ آنے والے دنوں میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں جو ہے آنے والے دنوں کی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے وہ اپنے لئے اپنے ڈیسیجن کیلئے ڈیسیجن میکنگ کیلئے چیزوں کو اکھٹا کریں گے پرزمپل وہ میٹیریلز کو یا ڈیٹا کو جو ہے وہ جو اکھٹا کریں گے اور بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے اور بعد میں اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اگر وہ اپنے چائز کی ذریعے سے وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں تو وہ پھر فارملی جو ہے وہ کڑا بھی رہتا ہے اپنی اپینینز پر اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویجن جو ہے دوسروں سے یہ چیزیں لیتے ہیں یا دوسروں کے کہنے پر سارے کام جو ہے یہ کرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اپنی فیکلٹیز کو وہ خراب کر سکتا ہے لیکن اس طرح کی منٹل فیکلٹیز کو مورل فیکلٹیز کو یا اپنی ریزن کو وہ کیا کر سکتا ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے لیکن وہ امپروو نہیں کر سکتا ڈیولپ نہیں کر سکتا پھر اس طرح ہے کہ ان کی خیال میں اگر ایک انسان جو ہے ہم دوسری انسانوں کو پر ایزمپل کسی چیز میں ہم گائیڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں ان کے خیال میں without allowing them to make any choice اور ان کو ہم allow نہیں کرتے کہ وہ خود اپنی لئے سوچیں خود اپنی لئے choice choose کریں تو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ سواڑے نیٹ ہیں جو کہ ہم ڈگائیڈ کرتے ہیں جن کو وہ کیا بن جاتے ہیں ان کی human being جو ہے as a human being ان کے خیال میں ان کو ہم human being ہی نہیں سمجھ سکتے یا ہم اس طرح ہے کہ human being بننے سے جو ہے ان کے خیال میں اس میں شک ہے کہ وہ human being ہے کی نہیں ہے پھر اس طرح ہے کہ the improvement of mental and moral faculties of individual for both men and women will tag place mill are given when they exercise three specific liberties اور ان کے خیال میں three specific liberties ہیں جو کہ جن کی ذریعے سے انسان جو ہے اپنی ساری جتنی بھی faculties ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے اور وہ improve کر سکتا ہے اور basically ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو ہے mills جو ہے وہ allow کرتے ہیں یا پر ایزمپل وہ جو liberty کو جن چیزوں کی get جو ہے وہ گھماتے ہیں تو basically یہی تین چیزیں ہیں کہ liberty of thought and expression اور اس میں liberty of speaking and publishing دونوں چیزیں یہ بھی آ سکتی ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو یا سارے لوگوں کو equally یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں جس انداز سے وہ express کرنا چاہتے ہیں پر ایزمپل اگر وہ لکھتے ہیں وہ بولتے ہیں جس طرح بھی وہ express کرنا چاہتے ہیں وہ express کر سکتے ہیں دوسری جو liberty ہے وہ یہ ہے the liberty of action کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے ان کو بھی یہ آزادی ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرے اور آخر میں the liberty of association کہ وہ organize کر سکتے ہیں وہ association میں جو ہے ایک organization میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ایک group میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ایک organized struggle جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ ایک organized life جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اور basically اس طرح ہے کہ مل جو ہے بعد میں اس طرح کے پر ایزمپل یہی تین types of liberties جو ہے اسی پر جو ہے ان کا فوکس رہتا ہے پر ایزمپل سب سے پہلے جو ہے وہ thought and expression کی بات کرتے ہیں اور جس طرح پر ایزمپل وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے بھی لوگ ہیں پر ایزمپل mankind کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف جو کہ minus one ایک بندہ ہے ان کو چھپ کر سکے اور basically اس کی لئے پر ایزمپل اور وہ justify نہیں کر سکتی کوئی بھی اس person کو silence کرنے میں یا ان کو چھپ کرنے میں then he if he had the power would be justified in silencing mankind اور basically ان کو حق حاصل ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کی ان کی بات میں ان کی پر ایزمپل argument میں وزن ہے تو وہ چھپ کر سکتے ہیں سارے mankind کو لیکن سارے لوگ ہیں وہ چھپ نہیں کر سکتے ایک بندے کو اور basically اس چیز کے لئے اس چیز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا value دیتے ہیں expression کو the liberty of expression کو یا freedom of expression کو یا thoughts کو اور basically اس کے لئے وہ مختلف reasons بھی دیتے ہیں کہ کیوں یہ ضروری ہیں کہ سارے لوگ ایک بندے کو یا minority کو چھپ نہ کریں ان کے خیال میں freedom of expression جو ہے یہ اس لئے لازمی ہے کہ ان کے خیال میں اس طرح ہے کہ minority کو یا کسی بھی کو ہم society میں چھپ اس لئے نہیں کر سکتے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے dominant ideas ہوتے ہیں وہ dominant class کی ہی ہوتے ہیں اور basically ان کے خیال میں جو کہ بعد میں بھی ہم بتائیں گے discuss کریں گے ان کے خیال میں اس طرح ہے کہ جب یہ dominant ideas جو ہے یہ dominant ہو جاتے ہیں تو پھر یہ dogmas بن جاتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہم وہ discuss نہیں کر سکتے اور basically اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں اگر ہم اس طرح ہے کہ اگر dominant group کے ideas ہیں تو جو کہ minority ہے یا جو suppressed groups ہیں ان کی ideas بھی ان کی ideas ان کو expression کا حق بھی دینا چاہیے اور یہ لازمی ہے اور basically ان کے خیال میں اس طرح ہے کہ the majority opinion may not reflect the truth and may not benefit the society as a whole ان کے خیال میں majority opinion جو ہے کیونکہ ان کے خیال میں اس طرح ہے کہ ایک side کی opinion جو ہے یہ half truth ہے دونوں sides جسے دیکھنا چاہیے اور دونوں sides سے دیکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم minority کی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو dominant group ہیں اگر وہ suppress کرتے ہیں دوسری لوگوں کو یا minority groups کو تو اس طرح ہے کہ وہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ وہ truth کو چھپانا چاہتے ہیں وہ سچ کو چھپانا چاہتے ہیں کیونکہ جو ایک dominant class ہیں ان کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ half truth ہیں اور half یہ minority کے ساتھ ہے تو اگر وہ minority کو truth suppress کرتے ہیں تو basically truth ہی کو سچ ہی کو suppress کرتے ہیں human beings are fallible and their certainty that opinion is justified only when their opinion is constantly opposed to contrary opinions ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف opinion کی اختلاف ہی کی ذریعے سے ہم discover کر سکتے ہیں truth کو اور اگر اس طرح ہے کہ انسان کیا ہے وہ fallible ہے تو اگر وہ سارے truth کو ایک جگہ پر یا ایک اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر dominant class کی اپینین ہیں dominant ideas ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم contrary opinions کو یا جو opposite opinions ہیں ہم یا تو suppress کرتے ہیں اور یا یہ کرتے ہے کہ ہم خود کی جتنی بھی ideas ہے وہ کسی کو بھی ہم allow نہیں کرتے جو dominant ideas ہیں وہ criticize کر سکے پھر اس طرح ہے کہ تین reason ہو دیتے ہے کہ کیوں minority کو ہم allow کرنا چاہیے کہ وہ express کرے یا freedom of expression جو ہے ان کو یہ حق دیا جائے it is only for by constantly being able to refute wrong opinions that we hold or correct opinions as living truth اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنی ساری باتوں کو living truths مانتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسری کے dominant ideas ہیں جو dominant class کے ہوتے ہیں تو اگر ہم living truths مانتے ہیں اور absolutely مانتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں نہ criticism ہم علاو کرتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم truth کو چھپاتے ہیں it is only by constantly being able to refute wrong opinions that we hold our correct opinions as living truth if we accept an opinion even if correct simply because it belongs to authority figure جس طرح پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں کہ ایک opinion کو اس لیے accept کرتے اس لیے نہیں accept کرتے کہ وہ truth ہے بلکہ اس لیے accept کرتے ہے کہ ایک dominant group سے مطلب generate کیا گیا ایک opinion ہے یا اس طرح ہے کہ dominant authority سے اس کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ یہ بن جاتا ہے کہ بکمز اڈیڈ ڈاغمو نیدر دو بی انڈرسٹین اٹس گراؤن اڈ نیدر 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 جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہے کہ نہ ہم اسی کریٹسائز کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی گراؤن انڈرسٹین کر سکتے جس طرح پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں کہ ایک گروپ کی ہاف ہوتے ظاہری بات ہے کہ یہ ہاف سچ ہوتی ہیں تو ان کی خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم دوسری اپینن کو سپریس کرتے ہیں تو یہی ملٹی فیسٹڈ جو ٹرط ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ صرف اس کا ایک چہرہ ایک سائٹ ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا سائٹ ہم سے چھپایا جاتا ہے اور بیسی ہر ارگومنٹ ان کے خیال میں ہر اپینن ان کے خیال میں کچھ نہ کچھ سج رکھتی ہے ظاہری بات ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ جتنی بھی کنفلیکٹنگ کانٹری ڈاکٹرین ہیں اس طرح جتنی بھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ٹرط ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم ڈھون سکتے ہیں اور بیسی پاروچ در اس طرح ہے کہ ساری چیزوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم ٹرط کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم ٹرط کو اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم ساری جتنی بھی کانٹری اپینینز ہے جتنی بھی کنفریکٹنگ ڈاکٹرینز ہے وہ ہم سٹڈی کریں پاپولر اپینینز پار ایزامپل ان کی خیال میں پاپولر اپینینز ان کی خیال میں ٹرط ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہول ٹرط نہیں ہو سکتی زاہری بات کچھ بات یہ رکھتی ہے اور بیسی ان کے خیال میں جتنی بھی ہیرٹیکل اپینینز ہیں کیونکہ پر ریلیجیس بیعث اپینینز اگر ہم بات کرے تو یہ ہے کہ یا تو یہی اپینینز ہم لنگ کرتے ہیں ایک اکتاروٹی کو اور اس کے ساتھ میلز کے خیال میں یہ ہے کہ ہم یہی جو ڈومینٹ ایڈیاز ہیں یہ ڈگماز بنتے ہیں یا وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتی یا ہم کر سائز نہیں کر سکتی اور پر ایک خیال میں ہیرٹیکل اپینینز جتنی بھی ہے وہ کیا ہے وہ جتنی بھی اپینینز ہے جتنی بھی آئیڈیاز ہے جتنی بھی ڈاکٹرینز ہے جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہے ساری جتنی بھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ سچ ہم ڈھون سکتے ہیں یا سچ ہم نکال سکتے ہیں تو اگر ہم الاؤ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اپینینز کو ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کو ڈیفرنٹ پر ایسامپل ڈاکٹرینز کو تو ہم طرح کی طرف جا سکتے ہیں ہم سچ کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم ریالی ہول طرح جو ہے ہم ریالیز کر سکتے ہیں ہم ڈھون سکتے ہیں اور بیسکلی when it comes to the liberty of action will asserted that the soul in for بیسکلی ان کی خیال میں اس طرح ہے کہ سارے لوگوں کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ آزادی ہے لیکن ان کی پاور مطلب ان کی فریڈم آف ایکشن جو ہے ہم سر پوسرپ وہاں کر سکتے ہیں جہاں پر دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو خصوصاً ان کے خیال میں وہ فوکس کرتے ہیں وہ سٹس کرتے ہیں وہ امفیسائز کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر ایک ایکشن سے دوسری لوگوں کو خطرہ ہے دوسری لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس طرح ہے کہ یہاں پر وہاں پر ایک لیمٹ بن جاتا ہے پریڈم اپ ایکشن کی لئے تو ان کی خیال میں اس طرح ہے کہ ان کی خیال میں یہ ہے کہ ان کا اپنا گڈ نہیں ہے لیکن ان کی لئے پر ایسان جو بھی کرتا ہے ان کو ازادی ہے لیکن جب تک جب تک وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچ جاتا ہو اور بیسکلی یہی یہی لیمٹ ہے مل کہتے ہے کہ پریڈم اپ ایکشن کی جو بات وہ کرتے ہیں مل ایکنالج دیٹ ایکشن ایکشن دیٹ ایکشن دیٹ ایکشن دیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے پر ایسان پل وہ تو ایمفیسائز کرتے ہیں دوسروں کو حام کرنے میں اور پر ایمفیسائز زیادہ تر ویلیو نہیں دیتے جو کہ ہم کہ سیلف حام اسی کو لیکن یہی چیز دیفیکل ہے کہ ہم ایک دیسٹنگ کرے یا الگ کرے جن سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہو اور وہ جن سے انسان کو خود نقصان پہنچ سکتا ایکشن دیٹ ان کی خیال میں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پراپرٹی کو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو پائدہ ہو تو اگر وہ اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچ آتے ہیں تو وہ اصل میں انڈارکلی نقصان پہنچ آتے دوسروں کو تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو کیا کریں وہ نقصان پہنچ آئے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اسی پراپرٹی پر ڈیپینڈن ہو اور اس طرح بھی ہے کہ پار ایک بندہ اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچ آتے ہیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہام فل ہے کہ دوسرے لوگ اسی بیہیویر کو کپی کر کے اپنی پراپرٹی کو کیا کریں گے وہ نقصان پہنچ جائیں گے تو اس طرح ان کی ایکشن سے دوسروں کو نقصان پہنچ تے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلاو نہیں ہے مل روڈ کہ ایکشن 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 لیکن یہاں پر اس طرح بھی کچھ چیزیں ہیں کچھ جگہ ہیں جہاں پر ایکشن سے دوسروں کو نقصان پہنچتے ہیں لیکن ان کو یہ مطلب ہم وہاں پر انسان کو لیمیٹڈ نہیں رکھ سکتے ہے اور یہاں پر اس طرح ہے کہ اگر دوسرا کمپیٹیٹر ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کمپیٹیشن میں دوسرا بھی شامل ہے اور آپ جیت جاتے ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے اور بیسی جن سے پائدہ ہو سکتا ہے ایکشن سے پائدہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی allowed ہے یہ بھی ہم allowed کر سکتے ہیں اور بیسی تیسرا جو liberty of association کی جو بات کرتے ہے تو تقریبا تری گراؤنڈ پر جو وہ دیفنڈ کرتے ہیں پریڈم آف association کو زاہری بات ہے کہ اس لیے لازمی ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ پر یہ کام کرتے ہیں یا دوسری چیز اس طرح کے public institutions پر ہم ایک کام کرتے ہیں تو ان سے ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ٹھیک طریقے سے نہ ہو لیکن اگر ہم اس طرح لوگوں کو علاو کرتے ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرے وہ ویلنٹری لے یا پر ایک منظم طریقے سے کرے تو کیونکہ لازمی اس لیے اسوشیائشن جو ہے لازمی ہے دوسری بات یہ کرتے ہے کہ اس طرح یہ ہے کہ اگر ہم کام ایشیوز پر کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی من ایجوکیشن جو ہے یہ ہم انشور کر سکتے یا منٹل ایجوکیشن ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ پارٹسپیٹ کریں سوسائیٹی کے ایکشن میں سوسائیٹی کے پرابلمز میں اس کے ساتھ ان کا منٹل ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے اس لیے لازمی ہے ان کے خیال میں کہ ہم اسوشیائشن کا حق ہے یا حق ہے ہم سارے لوگوں کو دے دیں پھر اس طرح ہے کہ زاہری بات ہے کہ جس طرح پہلے بھی ہم کہ چکے ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے کامن ایشیوز پر کام کریں گے اور اس کے ساتھ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی نیرو پرسنل اور فیملی سرکل سے آگے آ جائیں گے اور ایک سوشل سولیڈیلیٹی کا جس کانسپٹ ہے وہ سمجھ جائیں گے ایک دوسری کے ساتھ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ لوگ متحد رہیں گے سوشل سولیڈیلیٹی ہم کہہ سکتے ہے کہ اس کے ساتھ آسکتی ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ اپنے گھروں سے بارے باہر نکلے اور ایک دوسری کے ساتھ کامن ایشوز پر کام کریں ترلی اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کو سارے کام کرنے دیتے ہے تو اس کے ساتھ گورنمنٹل پاور زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس سے ظاہری بات ہے کہ انڈیویجو لیورٹی کو خطرہ ہے اپ دوسری پار ایسامپل ان کے خیال میں ریلویر بانک انسیرنس اوفیس جان جان سکھ کمپنی ان ونیویس 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 جو جو اندیشن برانچز گورنمنٹ اپنیدیشن 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 اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے خیال میں اگر سارے جتنی بھی کام ہیں وہ ہم گورنمنٹ کو سومتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم انشور نہیں کر سکتی اس طرح ہے کہ ہم اس کنٹری کو اس طرح کے لوگوں کو ہم فریڈم نہیں دے سکتی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس سنس میں سارے کاموں سے گورنمنٹ جو ہے یہ پاورپل بن جاتا ہے تو اس وجہ سے انڈیویجول لبرٹی کیلئے انسان کیلئے تاکہ وہ اپنی فیکلٹیز کو امپروو کریں اس کے لئے لازمی ہے کہ ہم لیمٹیڈ کام جو ہے گورنمنٹ کے حوالے کریں جو ہے فریڈم اپ ایسوسییشن جو ہے یہ اللہ کر سکیں ملز آئیڈیا واس امپرویمنٹ آئیڈیال واس امپرویمنٹ ظاہری بات ہے جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ منٹل فیکلٹیز کو امپروو کرنا چاہتے تھے اور بیسیکلی کلیکٹیولی سارے جتنی بھی لوگ ہیں پر ایسوسیل اگر وہ بداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن جنڈر بیعث پر کلر بیعث پر اتنک بیعث پر لینگویسٹک جس طرح ہے سارے لوگوں کو یہ حق دیتے ہیں زاہری بات ہے کہ جس طرح پہلے امپروومنٹ کے جو آئیڈیل ہے اس کی لیے وہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ انڈیویجوال لیبیرٹی لیبیرٹی of پر ایسپریشن and thought لیبیرٹی of action اور لیبیرٹی of association جو ہے یہ لازمی ہے ان کے خیال میں وہ یہ کہتے ہیں اور بیسیکلی ہے اگر ہم انڈیویجوال ہی پر فوکس کرتے ہیں انڈیویجوال خود وہ پر ایسپریشن امپروو کرتے ہیں اپنے منٹل اور فیزیکل فیکلٹیز کو تو اس کے ساتھ سارے کلیکٹیو سوسائیٹی میں ہم امپروومنٹ جو ہے ہم انشور کر سکتے ہیں ہم ریالیز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی خیال میں انڈیویجوال لیبیرٹی جو ہے یہ لازمی ہے ایکسپریشن کی بیریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری موسیقی